ہائی فرینڈز دیس از فضل فرم فضل مرکیریشن نیوڈیپ چینل ویلکم بیک تو انیدر ویڈیو دوستو آج کسی ویڈیو کا دنبا آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنی جو فلیش ڈرائیو اس کو جب ووٹیبل فلیش ڈرائیو کرنے کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں دوستو اب آپ کو بزار سے جب ونڈوز کی سیڈی بگرہ لانے کی ضرورت نہیں آپ جب آپ اپنی فلیش ڈرائیو کو جب ووٹیبل فلیش ڈرائیو کر سکتے ہیں دوستو سیمپل سا میتھر ہے اگر آپ نے پیدا کہ میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں جی دوستو اس کے اندرہ جب سب سے پہلا جو سٹیپ آپ نے کسی بھی برودر کو بگرہ کچھ آپ اپن کر لینا ہے ابھی میرے پاس دیکھیں یہ میکرو سوفٹ ایج جا تو میں اب اس کو اپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس جو برودر آبس کو اپن کر سکتے ہیں جی دوستو دیکھیں میں نے جو میکرو سوفٹ ایج کو اپن کر لیا اور ابھی دیسے جنگ گوگل ڈاٹ کام سرچ کرنا ہوں ٹھیک ہے دوستو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو گوگل ہے وہ اپن ہو گیا اور ایدھر جو دوستو سرچ کر لیتے ہیں جی آر یو ایف یو ایس یعنی کہ روفوس ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے ذریعے جو ہماری جو فلیش ڈرائب اس کے اندر جو ونڈو جو بوٹ ہوگی جی دوستو یہ دیکھیں اس کو جب سکرول ڈاون کر لیتے ہیں یہ اس کی اوریجنل ویب سائٹ ہے آپ ادھر سے ڈونلڈ کر سکتے ہیں اور بھی کافی زیادہ ویب سائٹ جو ہیں وہ ادھر سے بھی ہم ڈونلڈ کر سکتے ہیں جی دوستو سب سے پہلے والا جو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ 1.3 ایم بی کا یعنی کہ یہ یہ روفوس 3.2 1.3 ایم بی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ کو پر جو اس کی ڈونلڈ لگی جو پرسیس ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے اور دوستو یہ دیکھیں یہ منی انٹرنٹ کی سویڈ تھوڑی سی سلو اسی بیرے سے ٹائم لے رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ کام بی کا تو یہ کافی جلتی ہے جو انسٹالل ہو جاتی ہے اسٹی کی جو سافٹر کی ایک سی فائل ہے چلیں دوستو یہ دیکھیں یہ اس کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ابھی میں آپ کو جب اوپن کر دکھا دیتا ہوں ٹھیک یہ دیکھیں اوپن فائل کو پر میں نے کلک کر دیا ہے اور یہ دوستو میں آپ کو جب پہلے اس فولڈر کے اندر جا گا اس کا لوگو کرا دکھاتا ہوں اس کا لوگو کس طرح سے ہوتا ٹھیک ہے دیکھیں ذرا سے اس کا لوگو ہوگا اور دوستو اب جو سیکنڈ سٹائپ اس کی طرف چلتے ہیں آپ نے کہا کرنا ہے کہ اپنی پی سی کے اندر جو ہے وہ یو ایس پی یا فلیش ٹائپ جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو جا کنیکٹ کر لینا یہ دیکھیں میرے پاس جی سکسٹی فور جی پی کی ہے یعنی کہ سویے جب فیفٹی ایٹ جی پی لیفٹ ہے تو میرے پاس یہ اس کے اندر پہلے جو آپ وینڈو کر رہا ہوئی ہے اس لیے میں اس کو فارمنٹ لگا رہا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی آپ کا امپورٹنٹ ڈیٹا ہے تو آپ اس کو جو آپ کپی کر لیں کسی دوسری ٹائپ کے اندر کیونکہ بعد میں جب اس کا اوپر سیہ سٹارٹ ہوتا ہے نا تو وہ اس کو کٹ کر دیتی ہے یہ دوستو اب جب اس کو اوپن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں بھی اس طرح سے جب اس کی اپ ڈیٹ بغیرہ کا جو آپ اپشن آیا ہے تو جو اس کو جب انہوں کے اوپر کلک کر دیتے ہیں یہ دوستو یہ دیکھیں ہماری جو روپوس کی جو یہ ایک زی فائل تھی ہم نے اسے کو ڈونال کی ہے اور اس کو اوپن کر لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اوپر لکھا ہے وجہ ٹرائی پروپرٹیز بغیرہ اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو یہ آٹومیٹک جب آپ کی جو یو ایس بی ہوتی ہے ابھی ہمارا جو فارمٹ اگر کمپیٹ ہو گیا تھا آٹومیٹک آپ کی جو یو ایس بی آپ نے لگائی ہوتی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے دو سے تین لگائی ہوں تو آپ اوپر سے چینج بھی کر سکتے ہیں ابھی جب میں نے جو ونڈو کی فائل ڈونال کی اس کو جب کر رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں ونڈوز ٹین کی جو فائل ہے آئی ایس ایمیج میں اس کو جب اوپن کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ابھی یہ دیکھیں اوپن ہو گئی ہے ٹھیک ہے ابھی جب پارٹیشن سکیم کا کہا رہا ہے کہ آپ کس کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں یہ دوستو دو ہوتی ہیں کہ ام بی آر ہوتی ایک جی پی ٹی ہوتی ہے یہ دوستو آپ کے جو ہے وہ آہ پیسی کی سیٹنگ اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کی جب کیا سیٹنگ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی جو میری پیسی کی سیٹنگ ہے وہ تو ام بی آر کے اوپر ہے اگر دوستو آپ چینج کرنا چاہئے تو اس کو آپ یوٹیوب سے ویڈیوز دے کے چینج بھی کر سکتے ٹھیک ہے ابھی میرے پاس جو وہ ام بی آر ہے تو میں اس کو پر سلیٹ کر کے جب اس کرتا ہوں ٹھیک ہے جی دوستو یہ دیکھیں میں نے ایم بی آر سلیٹ کر لیا ہے اور ابھی جو سیمپل سٹار کے بٹن کو پر کلک کر دیتا ہوں جی دوستو یہ دیکھیں ادھر سے آپ اپنے نام گرہ چین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کسٹمائز کے لیے ابھی یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ وارننگ دیر ہے کہ آپ کی جو اس کے اندر کوئی ڈیٹا ہوگا تو وہ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے در سے جو اکی کو پہ کلک کرنا اسی لیے میں نے آپ کو پہلے اگر آپ کے پاس کوئی امپورٹنٹ ڈیٹ آف کر رہا ہو تو آپ اس کو جا وہ کسی دوسری ڈیٹ آف کے اندر موو کر لیں جی دوستو یہ دیکھیں یہ ابھی جو ہے وہ اس کے جو پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے کریٹنگ فائل سسٹم یہ دوستو یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پروسیس سا وہ نائنٹی سیمن نائنٹی سائی پرسنٹ قریبہ نائنٹی فور پرسنٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی دوستو دیکھیں نائنٹی سیمن سے جواب ہو گیا نائنٹی نائن ہو گیا ٹھیک ہے دوستو لاس کے اوپر جا وہ کچھ پوائنٹ تری سے جا وہ بھی یہ سلو ہو گیا کیونکہ یہ کچھ لاسٹ والی فائلز ہوتی ہیں نا وہ ترہا سا ٹائم لگاتی ہیں دوستو یہ دیکھیں ہمارا جو سٹیپ ہے وہ گیارہ منٹ کے اندر جاو اتنا ہوا ہے نائنٹی نائن سے ٹھیک ہے پوائنٹ ٹو رہا گیا بس جی دوستو یہ دیکھیں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جا وہ ہو گیا ہے پروسیس جی دوستو یہ دیکھیں کاپنگ آئیس و فائلز کا جو پروسیس تھا وہ ہنڈر پرسنٹ جا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور دوستو ابھی آپ نے جب اسے یو ایس پی کو اتارنا نہیں ہے ابھی بھی تھوڑا سا پروسیس جا ہو رہتا ہے تو آپ نے اس کو جب کمپلیٹ ہونے دینا ہے اگر آپ اس کو اتار دیں گے تو یہ پھر جا وہ صحیح طرح سے پر نہیں ہوگی اور وینڈوز ہوگرہ کرنے بھی مسئلہ آ جائے گا یہ دوستو دیکھیں ابھی جا وہ بتا رہا ہے جو ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹڈ اور یہ دیکھیں ابھی اس نے جا وہ ریڈی کا آکے دیئے دیا اور یہ دیکھیں سٹارٹ کا بھی آپشن آگیا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو جب اندر جا آپ دکھا رہتا ہوں یہ دیکھیں ہماری فلیش ریف جو دوبارہ سے جب وہ یعنی بوٹ ڈیبل کے اندر کنوائٹ ہو گئی ہے اور یہ سب سے نیچے جا وہ سیٹ اپ والا آپشن ہے یہ دیکھیں اس کو بھی میں آپ اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں دوستو اس کو کلک کرنے سے جب وینڈو کی جو انسٹالیشن دو بغیرہ ہوتی ہے اس کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی دیکھیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں پرپیرنگ وینڈوز ٹھیک ہے تو ابھی میں نے اس کو جب آف کر رہا ہوں ابھی یہ دیکھیں ایک اور جب آپ دیکھا کیونکہ ہم نے اس کو جب سٹارٹ دکھا لیا ابھی اس کو بھی جب کلوز کر دیتے ہیں امید آپ کو ویڈیس لے گئے ویڈیس لے گئے تو میں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں شکریہ